بسم اللہ الرحمن الرحیم من استقاع إليه سبيلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمين قل يا اہل الكتاب لما تغفرون بآیات اللہ واللہ شہید على ما تعملون قل يا اہل الكتاب لما تصدونا عن سبيل اللہ من آمن تبقونها عباجا وأنتم شہداء وما اللہ بغافل اما تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُطِعُ فَرِقٌ مِّنَ الَّذِينَ آُوتُ الْكِتَابَ يُرِدُّوكُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَا تَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُطْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولِهُ وَمَنْ يَا تَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ سورہ الامران مقصر بیان چار مسائل کا وہ چار مسائل جو گزری صورت میں بیان ہو چکے ہیں لیکن یہاں زیادہ تفصیل زیادہ وضاحت کے ساتھ اور وہ چار مسائل جو پچھلی صورت میں گزرے ہیں اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیلہ انفاق فی سبیلہ سورت تین حصہ میں تقسیم ہے پہلا حصہ آیت نمبر ایک سے لے کر تیسر تک ہے دوسرا حصہ آیت نمبر سکسٹی فور سے لے کر ونزیرو ون تک ہے اور تیسرا حصہ آیت نمبر ونزیرو دو سے لے کر ایک سو دو سے لے کر آخر تک پہلا حصہ جو تیسر آیات ہیں یہ تین ابواب پر مشتمل ہیں اور ہر باب میں چھے باتیں بیان ہیں اور ہر باب کی پہلی بات دعویٰ توحید بالعدلت السلسہ اور یہ جو تین ابواب ہیں پہلا ابواب آیت نمبر ایک سے لے کر سترہ تک ہے دوسرا ابواب آیت نمبر اٹھارہ سے لے کر پچیس تک ہے اور تیسر آبواب آیت نمبر چھبیس سے لے کر ترسر تک دوسرا حصہ جو آیت نمبر سکسٹی فور سے لے کر ایک سو ایک تک ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہیں جو انشاءاللہ ہمارا مکمل ہو جائے گا اس حصہ کے اندر اس باتیں رسالت ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یہودیوں کی پندرہ اعتراضات ہیں جو یہودیت کے اصول بھی کہلاتے ہیں اور اہلی کتاب کی پندرہ پلیتیاں اعتراضات اور شبہ بھی کہلاتے ہیں پہلا جو شبہ تھا پہلا جو اعتراض تھا وہ آیت نمبر سکسٹی فور سے شروع ہوتا ہے اور وہ یہ تھا کہ اطبع اپنے آبا کی پھر دوسرا اعتراض یہ تھا آیت نمبر سکسٹی فائف میں کہ اپنا غلط دین غلط طریقوں سے ثابت کرتے ہیں پھر جو چوتھا ہے تیسرا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ مومنوں کو اپنے دین سے پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں ازلال المومنین تو اس سے ہٹا کر شرک میں ڈال دیں گے چوتھا اعتراض آیت نمبر ستر میں تھا کہ کفرو بی آیت اللہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں ٹھیک ہے پانچوں اعتراض حق اور باطل انگلوڑ کرتے ہیں آیت نمبر اکتر میں پھر چھتا اعتراض آیت نمبر پچتر میں سیونٹی فائف میں کہ خیانت کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر آٹھوں اعتراض آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں کہ یہ تحریف کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے دین میں اللہ کی کتاب میں اللہ کی اکامات میں دسوں اعتراض آیت نمبر سیونٹی نائن میں اناسی میں کہ یہ اللہ کے نیک بند لوگوں پر جھوٹ بانتے ہیں ٹھیک اور پھر اس کے بعد آیت نمبر ایٹی ون میں اعتراض انتہائیں گیرمان اعتراض گیرم قلیتی یہود کی صداقت الرسول اللہ کی حکم سے پلٹتے ہیں اللہ نے پیغمبر سے جوادہ لیا تھا کہ آخری پیغمبر کی اتباع کرو گے تو یہ آخری پیغمبر کی اتباع نہیں کرتے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراض تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب آخر پیغمبر کو اور آخر کتاب کو پاؤ تو اس کی اتباع کرنا اس کی امدادی بننا دین کے کام میں ٹھیک پھر گیرمہ اعتراض ہو گئے باروہ اعتراض آیت نمبر ایٹی سکس میں تھا کہ مرتد ہونا یہ ایمان کے بعد بھی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں عید ملاد مناتے ہیں تو اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا قرآن کو سیتھنے کی ٹھیک پھر آیت نمبر تیرانوے میں ان کا تیرہ اعتراض تیرہی پلیٹی یہود کی تھی کہ یہ انبیاء پر جھوٹ بانتے ہیں انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے خود پر حرام کیا تھا حرام آئین ہے بند کرنا پیغمبر خود سے کوئی چیز حالا یا حرام نہیں کر سکتا اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں چودہویں پلیٹی فورٹینٹ پلیٹی فورٹینٹ اعتراض یہودیوں کا کہ ہمارا قبلہ پہلا ہے ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس ٹھیک ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ پہلا ہے اِنَّا اَوَّلَا بَيِّتًا وَهُدْيَا لِلْنَّا سے ٹھیک ہے من بھلک بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ بھی میں آپ کو قرآن سے بتاتی ہوں ہم بھی پہلے سمجھتے تھے جب ہم چھوٹے تھے اور جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا تو ہم بھی یہ سمجھتے تھے ٹھیک ہے کہ بیت المقدس کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا نا سرے بکرا میں کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ مو موڑ لو ٹھیک ہے بیت المقدس کی طرف اور پھر دوسرے حکم جب ہوا کہ واپس بیت اللہ کی طرف مو کرو ٹھیک ہے نا تو وہ جو ہم نے پیچھے سورہ بکرہ میں پڑھتا ہوں اس کی بھی وضاحت ہو گئی کہ بھئی کیونکہ یہ وہاں پر اعتراض کرتے ہیں وہاں پر بھی یہود کی پلیتی تھی کہ دیکھو نا بیت المقدس کو کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ کا حکم ہوا تو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے لگے ٹھیک ہے تو یہاں یہ کیوں انہوں نے یہ بات کی کہ پہلا بیت المقدس ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ سرسولہ مریم آیت نمبر سولہ نکالیں کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتے کے ذریعے بی بی مریم کو اولاد یہ خوشخبریں دی ٹھیک ہے بین باق کے تو وہ جب مشرق کی طرف چل پڑی حملت ہے میں کی بات وہ مشرق کی طرف چل پڑی تھی پڑھتے میں تو اب وہ کسی بھی ضرورت کے تحت گئی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں اس کے بعد پہلے بیان میں یہ آیت کرتے ہیں پھر اس کی تفصیل بتاتی ہیں ٹھیک ہے آیت نمبر سولہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسْقُرْفِلْ کِتَابِ مَرْيَمَا اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا ازنت بازت جب وہ علیدہ ہوئی مَا اَحْلِحَا مَقَانَنْ شَرْقِیَا اپنے گھر بانوں سے اپنے مقام میں جو مشرق کی جانب تھا اب یہ کیا تھا کہ دیکھیں ان کے دین میں دین اسلام سے پہلے پچھلے دینوں میں رب بہنیت تھی یہ الگ تھلک ہو کر عبادت کرتے تھے اور لوگوں سے الگ ہو کر تنہائی میں ویرانوں میں یا پھر جو محراب میں الگ تھلک گھر والوں سے ہو کر عبادت کرتے تھے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے ہمارے دین میں رہوانیت نہیں ہے تو یہ جب بی بی مریم مشرق کی طرف کی جانب چل پڑی اور وہاں انہوں نے اپنے ہاں کو گھر والوں سے الگ کیا مشرق کی طرف گئی تھی بی بی مریم ان سے دور تو یہاں علماء کرام کہتے ہیں کہ استاذ مکرم کی یا تو وہ وضو کیلئے گئی تھی یا کپڑے بدل لیں گئی تھی اور اہل consigo helpful نے اس سے بنا لیا کہ بھئی کیونکہ مشریق کی طرف ہے نا بیت المقدس تو انہوں نے بنا لیا کہ بھئی ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ انہوں نے مشرق کی طرف گئی تھی اور مشرق کی طرف علماء کرتی تھی تو پہلے علماء عبادت مشریق کی طرف ہوتی تھی لہذا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے لیکن جو یہ بیوی مریم مشرق کی طرف گئی تھی المعقرام اس کی پر بیان کرتے ہیں کہ وہ پھر اگلی آیت میں دیکھیں اس کی وضاحت ہے فتح تت من دونہم ہجابہ پھر اس مریم نے بنا لیا ان کی آگے سے ایک پردہ فارسل نہ پھر ہم نے بھیجا ہجاب میں گئی نا پردے میں پردے میں انسان کیوں جاتا ہے یا تو وہ کپڑے بدلنے کیلئے جا رہا ہوتا ہے یا وہ وضو کیلئے جا رہا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے تو کوئی کپڑے نہیں بدلتا اور نہ لوگوں کے سامنے لوگ وضو کیلئے جاتے ہیں حجت کے لئے تو یہ جو پردہ انہوں نے مشرق کی طرف کیا تھا وہ اسی لیے کہ اپنی عبادت کیلئے جب وہ الگ طرف ہوئیں تو عبادت کیلئے وہ اپنی تیاری کر رہے تھیں تو یہ اس کو کہتا ہے کہ مشرق کی طرف وہ عبادت کرتی تھی تو بیت المقدس مشرق کی طرف ہے لہٰذا ہمارا قبلہ اور انہوں نے بیت المقدس کو قبل اول بنا لیا اپنے لیے ٹھیک ہے اور انہوں نے اس طرف کو عبادت کرنا شروع کر دی جبکہ بیت اللہ باب آدم کی زمانے سے قبل اول ہے سمجھ گئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نصرے کا جو حکم تھا ہم نے اس کی روشنی میں سورہ بکھر کی آیات پڑھی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا بیت اللہ سے بیت مکتس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا اور پھر دوبارہ حکم آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آسمان کی طرف بات پر دیکھتے اللہ تو دوسرے حکم کا انتظار پرتے اور استراب کی حالت میں تھے کہ مکہ والے مزاق ہوڑاتے تھے تو پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ حکم دیا کہ بھئی واپس بیت اللہ کی طرف مو کرو ٹھیک ہے نا سمجھ گئے آپ لیے بات تو یہاں کیا ہے کہ یہ ان کی وہ منگر بل کیونکہ ہمیشہ سے قبل اول بیت اللہ ہے وجہ کیا ہے بہتر ہے درچے میں اور نمبر دو پہلا ہے یہ ٹھیک ہے اول گھر عبادت کا بیت اللہ ہے باب آدم کی زمانے سے دیکھیں مسلمانوں کی کامیابی بیت اللہ کی تعظیم اور قرآن کریم میں ہے جو بیت اللہ کی تعظیم نہیں کرتا اور جو قرآن کریم کیلئے وقت نہیں نکالتا وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ ان کی دیکھیں اول تو بیت المقدس جو تھا وہ دعود علیہ السلام نے بنایا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو بیبکتا مبارکن یہ مکہ کا نام ہے ٹھیک ہے مکہ کو پہلے بکہ کا حق کرتے تھے اول گھر بیت اللہ ہے بیت اللہ کا بانی ابراہیم علیہ السلام نوہ علیہ السلام کے دور میں بیت اللہ کو بہت نقصان پہنچا تھا اس لئے اس کی دوبارہ جو تعمیر تھی وہ ابراہیم بابا نے اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی سمجھیں گے اور سورہ بکہ آیت نمبر 126 میں آتا ہے جو ابراہیم بابا نے دعا کی تھی اللہ رب العزہ سے تو اس گھر کی تعمیر کے وقت ٹھیک ہے کہ اللہ اس کو امن کا گھر بنا آیت نمبر 126 دیکھیں یہ یہاں سوشید ہوتی ہے 124 سے وَعِذَبْ تَعْلَىٰ اِبْوَاہِمَا اور یاد کرو جب ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے اور یاد کرو جب آزمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رب بہو اس کے رب نے بکلمات فَأَتْمَحُنَّ کئی باتوں میں ٹھیک ہے فَقَالَا اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا تَبْ فَرْمَایَا میں تجھے میں تجھے کر دوں گا اسب کا پیشوا فرمایا اللہ نے کہ میں بناتا ہوں لوگوں کے لئے پھر پیشوا تجھے کہا ابراہیم بابا نے اور میری اولاد میں سے بھی امام بنا دیں تو اللہ رب العزت کا جواب آپ سنو بہت زبردست جواب ہے اور ہر مشرق بدتی یہ سن لے یہ اللہ کا اعلان ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہا اللہ نے نہیں وعدہ کرتا میں ظالموں سے یعنی یہ میرے وعدہ نہیں ہے ان لوگوں کے لئے جو خلاف ورزی کرتے ہیں میرے احکامات کی ٹھیک ہے نا آج صرف قربطت کرتے ہوں کہتے ہیں الحمدللہ من مسلمان ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں نماز تو پڑھتے ہو لیکن اس کے ساتھ وہ اور جو الہ ہیں ان کو بھی پوچھتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے سمجھا گئی پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ یاد کرو جب بنایا بیت اللہ کو مصابتن لننا سے وآمنا سواب کی جگہ لوگوں کے لئے اور امن کی جگہ مصابتن ویسے مبعد کو کہتے ہیں عبادت کی جگہ ٹھیک ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں عبادت کر کے اللہ کا قرب اور سواب حاصل ہوتا ہے وَتَّقْضُ مِمِقَ وَمَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّا اور پکڑ وَمَقَامِ عِبْرَاہِمَ قَلْ مِقَامِ عِبْرَاہِمَ کو نماز کی جگہ وَعَحِدْ نَا اور حکم کیا اور وعدہ لیا ہم نے الہہِ بَعْرَاہِمَ عِبْرَاہِم سے وَإِسْمَائِلَا اور اسمائل سے ان تاہرہ بیتیا لِتَّعِفِينَ اور پاک کرو میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے تواف کرنے والوں کو لِتَّعِفِينَ بَرُونِ لوگوں کے لیے جو باہر ساتھ ہیں وَلْحَاکِفِينَ اور مقامی لوگوں کے لیے اور دوسرا معنیس کا ہے اور اتقاف کرنے والوں کے لیے ہے برک و سجود اور رکوک اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے برک اوم اور راکین کام نے کپائز ہے نا پیچھے سور پکرہ میں ترجمہ کہ اور مدد کرو دین کا کام کرنے والوں کی اور دین کا کام پر حدید کا کام کرنے والوں کے ساتھ برک اوم اور راکین کا وَاِسْكَفَا اپنی مقصدی آیات کی طرف آ جاتے ہیں آیت نمبر 126 وَاِسْكَالَ عِبْرَاہِمُ اور جب کہا عِبْرَاہِمْ نے رَبِّ جَعَلْ اے میرے رَب حَازَابَلَدًا اس شہر کو ٹھہرا آمِنَو وَرِزْكُو وَرَضُق اس کو امن والا اور عزق والا وَاَحْلَهُ اور اس کے رہے والوں کے لئے مِنَسْسَ مَرَاتِ مَیْرَ دِ مَنْ آمَنَا مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ اور جو ایمان نے اللہ پر واحد کے دن پر کَالَا فرمایا اللہ نے وَمَنْ کَفَرَا اور جس نے انکار کیا فَاُمَّتَهُ قَلِیجًا تو فائدہ نہیں دیں گا دنیا میں ان کو مَقَرْ کَمْ سُمْ مَا پھر اَسْتَ رَحُو پہنچا دوں گا ان کو الَعَذَاب النَّار قیامت کے دن بڑے عذا پر وَبَيْسَ الْمَسِید اور بہت ہی بری جگہ ہے بابسی کی یہ جو لوگ دنیا میں توحید کو نہیں مانتے شرکیات برداد کرتے ہیں تو ان کے لئے کیونکہ ابراہیم بابا نے دو چیزے اللہ سے مانگی ایک امن اور دوسرا رزق کیونکہ دیکھیں زمین جہلیت میں سالوں سالوں حق چالیس چالیس اور پچاس پچاس اور سو سال سال وہ فساد اور لڑائیاں اور جگہیں ایک ذرہ سی چیز کی اوپر چلتے تھے اور امن نہیں ہوتا تھا ڈاکے اور قتل و قتال اور ہر طرح کی برائی ہر طرح کی فہاشی اور ہر طرح کی خلاف بات تھی تو اس ہر خلاف سے امن مانگا ایک امن کی دعا کی اور دوسرا ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ عرب کی زمین وہاں تو کوئی فسل وغیرہ نہیں اگتی ٹھیک ہے نا بیعبان درگستان ہے تو وہاں رزق مانگا اور اللہ رب العزت نے یہ دعائیں قبول کی لیکن فاسافی فرما دیا کہ یہ میرا یہ فائدہ ان کے لئے نہیں ہے جو کفر کرتے ہیں دنیا میں میں ان کو تھوڑا فائدہ دوں گا اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب دوں گا اور بہت جلد یہ اس عذاب کو پا لیں گے اور بہت بری جگہ ہے وہ انکار کرنے والوں کو ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کے دلائل واضح ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی انکار کرنے ہیں اور اس کے بعد بھی افضل توجہات دیتے ہیں دیکھیں بیت اللہ سے پہلے بیت اللہ انسان کی قد جتنے تھا پھر جب ابراہیم بابا نے اس کی تعمیر کر رہے تھے تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کی اور پتھر اوپر ہوتا جاتا تھا یہ موجزہ تھا ابراہیم بابا کے دور میں جب بیت اللہ بنا تھا اس کی چھت بھی نہیں تھی اور دروازے بھی نہیں تھے سمجھا گئی تو یہ جو حج اصد کو خانہ کعبہ کی دیوار میں فٹ کیا یہ پتھر دیکھیں اور یہ حدود حرم میں امن اللہ رب العزت نے ان کی دعا سے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ پیغمبری کا اعلان دی اسی دعا کا نتیجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم بابا کی دعا ہیں ہمارے لئے سمجھا گئی دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی ملنے سے پچھے سال پہلے سیلاب آیا تھا بیت اللہ میں بیت اللہ بہت خراب ہوا تھا تو پھر اس کی تعمیر جو ہے وہ دوبارہ سے کی گئی ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے ولید بن مغیرہ نے کہا صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ میں اس کی دیواروں کو کھولوں گا یعنی یہ دیواریں ہٹا کر دیکھا کیونکہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا میں تو ویسے بھی بنیادیں وہی کیونکہ بنیادیں ویسی ہی رکھی انہوں نے اور انہوں نے اس کو دوبارہ سے جو تعمیر کیا تو اس کی اوپر ٹھیک ہے نا بیس بنیاد وہی تھی ٹھیک ہے لیکن سلاب آنے کے بعد دوبارہ جو اس کی تعمیر ہوئی تو یہ بنیادیں کیونکہ اس بنیادوں کو جو کوئی بھی ہاتھ لگاتا تو وہاں پر زلزلہ آ جاتا سمجھا گئے تو بنیادیں وہی ہیں چھوٹی جو ابراہین دادا نے بنائی تھی انہوں نے دیواروں کو ٹھیک کیا اور پھر حج ایسد کو دوبارہ دیوار میں لگانے کا جب وقت آیا تو پھر اس کی پر بھی فساد تھا ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگڑے کا حل نکالا کہ سب قبیلوں کو گلایا اور درمیان میں چادر کے درمیان میں اس کو رکھا اور سامان قبیلوں کو سردار سے کہا کہ آپ اس کو اٹھائیں اور اٹھا کے لے کرائیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو لگایا سمجھے گئے تو یہ بیت اللہ کی بیت اللہ قبلہ اول ہے شروع سے ہی جب سے دنیا بنی ہے باب آدم کے زمانے سے ٹھیک ہے اور یہ جو بیت اللہ کی غلاف کی جو کہانی ہے یہ سب سے پہلے قریش سال بسال یومِ عشورہ میں خانہ قابہ کا غلاف بدل دیتے اور آج بھی بہت روائد چلی آ رہی ہے اور خانہ قابہ پر جو غلاف ہیں سب سے پہلے محمود غزنبی نے بھی خانہ قابہ پر غلاف ڈالا تھا سمجھے گی مسلمان حکمرانوں میں سے اب دیکھیں جب حاضی منع جاتے ہیں حج کے دنوں میں تو تب غلاف قابہ بدلتا ہے ورنہ اس سے پہلے قریش محرم کے مہینے میں یومِ عشورہ کے دن اس کو بدل دیتے دیکھیں خانہ قابہ میں بہت سے مقام ایسے ہیں کہ جہاں دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ان میں سے مقام ابراہیم بھی ہے اس میں خانہ قابہ کو جو دروازہ ہے وہ بھی ہے خانہ قابہ میں جو مزاب ہے اس کے نیچے اس کے اندر جو نالا پر نالا اس کے اوپر جو بنا ہوا ہے اس پر نالے کے نیچے پھڑ ہو تو تب بھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ٹھیک ہے بکہ کہتے ہیں سر کے نیچے کی جگہ کو ٹھیک ہے بکہ بوکر سے ہے جب حضور پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پر گئے اور انہوں نے دیکھا تو وہ رو پڑے کیونکہ بولے نبی پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مصر علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ رو پڑے انہوں نے کہا کہ میں اس جوان پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ اس پر کتنی مصیبتیں آئیں گی اپنے لوگوں کی طرف سے اور اپنے لوگ اس کو نکالا اللہ رب العزت نے اسے پہلے دن سے فضیلت دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا بیت اللہ کے بہت سارے نام اس کی فضیلت پر بلیل ہے ہم نے سورے آ Character کے ابتداع میں پڑے تھے نا کہ جس قرآن کے بہت سرے نام اس کی فضیلت اس کی دلالت پر بلیل ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر بیت اللہ کا عمر قرآ بھی کہتے ہیں بیت الحرم بھی کہتے ہیں عمر رحم بھی کہتے ہیں عمر قرآ جو ہے نا کوس البلد بھی کہتے ہیں کابا بھی کہتے ہیں مکہ بھی کہتے ہیں سراتِ ارش بھی کہتے ہیں مکہ بھئی نا بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ بہت سارے نا بیت اللہ کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں بیت اللہ کو صرف دیکھنے کا سواب صرف دیکھنے کا بھی سواب ہے اسی طرح تواف کا سواب اس نے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا سواب ہے ایک لاکھ میں کیا سمجھے گئے تو قرآن ناظر ہوا یہ بھی مکہ کی فضیلت ہے بیت اللہ کی فضیلت ہے یہ رشت و ہدایت کا سرچشمہ ہے مکہ کیونکہ یہاں سے قرآن نکلا ہے یہ اتنے جو رد ہوئے ہیں یہ یہود مثالہ پر جو کہتے ہیں بیت المقدس پہلا قبلہ ہے تو پہلا قبلہ بیت اللہ ہے کیونکہ مکہ شہر کی فضیلت بھی شامل ہے سمجھے گئے قرآن کریم کا نزول بھی شامل ہے بہت سارے فضیلتیں ہیں اسمائیل علیہ السلام جہاں اسی جگہ جہاں صفہ مروا ہے گاؤں آباد ہوا اور ادھر ہی انہوں نے شاہدی گئی ابراہیم بابا پر جب میں ملتحان آیا تھا کہ اپنے بیٹے اور بیوی کو بیران جگہ میں چھوڑ دوں اور انہوں نے وہاں صفہ مروا کے طریقے میں جب چھوڑ دیاں پہلیوں کے طریقے میں انہوں نے ایلیاں رنگی اور وہاں سے جنگم کا چشمہ نکلا تو وہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا یہ فضیلتیں ہیں اس کی لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر سال اسماعیل بابا کے اپنے بیٹے کے خار آتے اور ان سے پوچھتے ان کی بیوی سے کہ کیسا گزر پسر ہو رہا ہے ایک دفعہ ان کی بیوی نے شکایت کی ابراہیم بابا نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تو اسماعیل سے کہنا کہ چوکر بدل لو تو اسماعیل علیہ السلام آیا اور پوچھا کہ کوئی آیا تھا بیوی بولی کہ ہاں کوئی بابا آیا تھا اور ان نے کہا اسماعیل آیا تو اسے کہنا کہ چوکر بدل لو تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور بیوی کو ہاتھ سے پکڑا اور ماں کے گھر چھوڑا ہے اور پھر دوسرے سال پھر ابراہیم بابا آیا اور ان کی بیوی سے پوچھا ہے اسماعیل علیہ السلام کی کہ کیسی گزر رہی ہے تو وہ بولی اچھی شکر رہی ہے اللہ کا شکر ہے زمزم پیتے ہیں اور شکار کا گوشت کھاتے ہیں سمجھا گئے تو ابراہیم بابا نے کہا اسماعیل آئے تو اسے کہنا کہ اسے میرا سلام کہنا ٹھیک ہے نا تو یہ ہے فضیلہ دیں بیت اللہ کی اور بیت اللہ کی وارثوں کی ٹھیک ہے نا کہ بھئی جو خود کو بیت اللہ کا وارث کہتا ہے تو وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنائیں یہ نہیں کہ بس خالی بڑے بڑے دعوے کریں ٹھیک ہے اسی طرح پھر آیت نمبر نائنٹی سیون میں دلائل ہیں اور اولیت مقام ابراہیم کی بیان ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ آیتن بیناتن مقام ابراہیم اس میں نشانیاں ہیں اولیت کی واضح واضح اس مقام ابراہیم میں وَمَنْ دَخَلَهُ قَانَا آمِنًا اور جو داخل ہوا اس میں امن ہے اس میں اور جو اس بیت اللہ میں داخل ہو جائے تو اس کو امن مل جاتا ہے وَلِلَّهِ عَلَنَّاسِحِ حِجْ جُو حِجْ جُلْ بَيْتِ اور خاص اللہ کے لئے لوگوں کا حج ویت اللہ ہے مَنْ اسْتَدَاہَا الْيَحِ سَبِيرًا ہر وہ جو طاقت رکھتا ہے اس راستے حج کی وَمَنْ كَفَرَا فَإِنَّ اللَّهَ غَيْنْ عَلِيْا لِلْآلَمِينَ اور جو انکار کرے یقیناً اللہ بے پرواہ ہے اور جو انکار کرے فرضیت حج سے اللہ بے پرواہ ہے تمام مخلوقات سے تمام عالم سے اللہ تو کسی کی پرواہ نہیں ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پر یہ فیح آئیت مقام ابراہیم مقام ابراہیم نماز کی جگہ بنا یہ اس کی فضیلت اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں دیکھیں نماز کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم کیا نماز کی جگہ نہ بنا دیں اس کو مقام ابراہ دیکھیں بہت ساری ایسی باتیں جو عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق قرآن میں پچیس جگہ قرآن میں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی ان میں سے ایک یہ مقام ابراہیم بھی ہیں اسی طرح پردے تا چھوکم ہیں جو سورہ اخکاف میں آتے ہیں جو سورہ نور میں آتے ہیں ٹھیک ہے نا دشمن ایسا تھا کہ جانی دشمن اور جب ایمان لیا تو پھر اس کی محبت کی مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں سمجھا گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک یہ لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہے مگر ابھی نازل نہیں ہوئی تھی لیکن یہ آیاتیں جو تھیں لوہ محفوظ میں محفوظ تھی لیکن یہ خیال یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب گزری تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو قرآن میں نازل کر دیا یہ احکامات میرے رب کے تھے لیکن جب انسان کو رب سے محبت ہو جائے تو وہ بہت ساری چیزیں سوچتا ہے ٹھیک ہے نا وہ تدبر کرتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ جائے وہ ہر چیز میں لگی ہر بلیل ہر نشانی پہ سوچ کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے ٹھیک ہے اور اپنی رائے پیش کرتا ہے مضبط رائے ٹھیک ہے نا خیر والی یہ دعود علیہ السلام اور سرمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی پہلے اس کی تعمیر کا آغاز دعود علیہ السلام نے کیا تھا اور اس کو مکمل سرمان علیہ السلام نے بھی کیا تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گیارہ سو سال بعد آئے تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس پہلا قبلہ نہیں ہے پہلا قبلہ بیت اللہ ہے ٹھیک ہے نا یہ ان کے گیارہ سو سال بعد آئے یا ایک سو پچار سال بعد آئے سمجھا نہیں ابراہیم بابا کے تو دیکھیں حضرت ابو سفیان جو تھے نا یہ بھی مکہ کے ایک سردار تھے ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے تو دیکھا کہ شہر شکار کے پیچھے تھا اور شکار حرم جب حرم کی حدود میں چلے گیا تو وہ باہر انتظار کرنے لگا تو ابو سفیان نے کہا حیرت کی بات ہے کہ شہر انتظار کر رہا ہے کیونکہ حرم کی حدود تھی حرم کی حدود میں تو جانور کو بھی آمن ہے یہ ابو جہل شیبا ادبا ابو سفیان یہ سارے ایک اور ان کے ساتھ ایک سردار تھا یہ تین سردار روزانہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سننے جاتے تھے کان لگا کے سنتے تھے لیکن ابو جہل کے دل میں تکبر اور کینہ تھا تو وہ ایمان نہیں لائے لیکن ابو سفیان اور ایک اور مکہ کے سردار تھے اب میری زائن سے ان کا نام نکل رہا ہے ان دونوں کے دل میں انابت اللہ تھی وہ یہ دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی واحدانیت پر اور اقرار کرتے تھے اندر ہی اندر تو یہ جب واقعہ میں ایک رات چھپ چھپ کے گئے ایک چوک میں ٹاکرا ہو گیا ٹھیک ہے نا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ایک ایک سم سے آئے دوسرے سم سے آئے دوسرے سم سے آئے دوسرے سم سے ایک دن ٹاکرا ہو گا تو انہوں نے دوسرے کو منب کیا دوبارہ نہیں آئیں گے اگر کسی کو پتا چل گیا کہ یہ مکہ کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درست سنتے ہیں تو یہ تو ہمارے اوپر تھو تھو کریں گے تو بھئی آئیکل نہیں آئیں گے لیکن ظاہر ہے قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس سے کوئی منع ہو ہی نہیں سکتا تو پھر کیا دوسرے رات پھر ہی ایسی طرح آئیں اور پھر ایک دوسرے سم سے آئے پھر ایک دوسرے وعدہ کیا کہ نہیں نہیں آئیں گے محمد کی محمد کی اس جماعت میں یا اس قرآن کے بیان کو سننے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جو ہے نبی تیسے دفعہ پھر یہ ہوا پھر انہوں نے آپ اس میں اقرار کیا کہ بھئی ہم نہیں ملیں گے لیکن ان کے جو دو سردار تھے ان کے دلوں میں انابت اللہ تھا تو ابو صفیان بھی ایمان لے اور پھر کیسا ایمان لے تھے تاریخ اس کی گواہ ہے دیکھیں حرم کی جو حدود ہے نا اس میں لڑائی منع ہے وہاں پر درخت پھول گھوٹے یہ کاٹنا مانا ہے سمجھے گئی اب یہ آج کیا ہے لوگ اس جو حرمت ہے نا جو بیت اللہ کی حرمت ہے وہ لوگوں نے اپنے پیر کے آستانے کو دے دیئے کہ بھئی وہاں سے پتہ بھی نہیں دور سکتے ہیں پاک پتن کے بارے میں اگر آپ نے سنا ہو میں نے تو ٹی وی کے بارے دیکھا سنا یا ٹی وی کے ایڈیو ٹی وی تو نہیں خیر یا اسی نٹ کیو پر کہ ایک جگہ ہے جہاں ایک دروازہ ہے اور یہ دروازہ میں نے کب دیکھا اللہ حدایت دیں بتا نہیں عمران خان نے کیوں یہ حرکت کی تھی میں نے یہ ان کی تصویر کے ساتھ دیکھا تھا کہ وہ اس کو جب اس دروازے میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو پہلے سجد کرتا ہے اس کی وہ جو چوکھٹ ہے اور پھر اندر قدم رکھ لکھا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کو تو میں انسان سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی سرجاوہ انسان ہے جو ساری قوم اس کی پیچھے دیوانی ہے لیکن میں نے کہا ہو اس کے عقیدے میں بھی کچھ گر بڑھ ہے تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ ایک دروازہ جس کو بیشتی دروازے کے نام سے مشہور ہے میں نے فیس بک پر اس کو اسی طرح لکھا تھا پھر اس کی میں نے تحقیق کی بیشتی دروازہ ہے کہاں پر تو وہ پاک پتن میں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس دروازے کے نیچے سے گزرو تو امن مل جائے گی ٹھیک ہے مدد مل جائے گی لیکن نہیں امن کہاں پر ہے اللہ نے قرآن میں بتا دیا امن کی جگہ بیت اللہ ہے اور امن کس میں ہے قرآن کریم میں ہے عقیدہ قرآن پر ہو اور امن نبی کی سنت پر ہو تو یہ زندگی امن کی ہے یہ جو ہے نا بیشتی دروازے کے اندر سے یا باہر سے گزرنے میں یا اس کی چوکھٹ پر سجدہ مارنے سے آپ کو امن نہیں مل سکتا سمجھا گئی سورہ راک آیت نمبر اٹھائیس میں بھی ہے اللہ کے ذکر میں یہ لوگ امن کل کہاں دیکھتے ہیں امن کل بیشتی دروازے میں پاک پتن جا کے یہ تو ہمارے لیڈروں کا حال ہے بطلب جو ہمارے بڑے اب ہم کہنا کہ ہمارے بڑے امران خان نہیں جس کی پیچھے پوری قوم دیوانی ہے کہہے کہ بھئی امران خان پاک پتن میں بیشتی دروازے سنٹر ہوا تھا اور یوں سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں ہمارے مذہب میں اس سے پہلے قوموں میں سجدہ تعظیم جائز تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس دین اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقع بڑی واضح وہ ہے احادیث ہیں ایک جگہ حضرت ماز نے کہا یہ بار پر میں دوراتی آج میں نہیں دوراؤں گی حضرت ماز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ماز مت کرو کیونکہ انہوں نے جب شام کا ایک حضرت ماز نے اور حضرت صاحب نے ایک نے شام کا سفر کیا ایک نے ہیڑا کا سفر کیا تھا اور وہاں انہوں نے لوگوں کو دیکھا کفار کو دیکھا کہ وہ اپنے سرداروں کو اپنے مشاہد کو اپنے بروں کو سجدہ تعظیم کرتے ہیں تو یہ آیت انہوں نے کہا کہ سجدہ تعظیم کے لائک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان سے بڑی ذات کس کی ہوگی دنیا میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لا ماز ایسا مت کرو یا ماز لا ساد ساد ایسا نہ کرو اگر سجدہ تعظیم ہمارے اس میں جائز ہوتا ہمارے دین اسلام میں تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں سمجھا گئی کہ اللہ کے بات اور یہ حقیقت ہے آپ بہت سارے اگر جو لوگ اس بندن میں بندے ہوئے ہیں وہ اس چیز کا اندازہ کریں کہ اگر حق بات کہنے کی ان میں جرت ہے اور سچ کہنے کی ضرت ہے تو حقیقت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو درجہ مرد کو دیئے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جو فضیلہ دینی ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اور اس کی جو جو ذمہ داریاں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر بڑا بڑا آیا ہے حاکم بنایا ہے اپنے گھر پر اپنی آل اولاد اور اپنی بیر پر تو اس میں کوئی دوسری رائے اور دوسری شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اس لائک ہے وہ اس لائک ہے سمجھ آپیں کیونکہ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اگر یہ سچا اور کھڑا ہو دونوں طرف سے تو پھر ماں باپ کے رشتے سے یہ بڑھ کر ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ لائک ہے جیسے نبی پاک سلام نے فرمایا نا کہ اگر یہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں وہ اس چیز کا مستحق ہے ٹھیک ہے آج کو کیا کرتے ہیں اپنے مشایخ کو ان کی آستانوں کو سجدے اور قبروں کو سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ یہ ہمارے مذہب میں نہ ربہ رحبانیان ہیں اور نہ سجدہ تعظیم ہیں ٹھیک ہے نا کسی بڑے کے لئے اٹھنا بھی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ غلامی کی نشانی ہے ہم کس کے غلام ہیں ہم اپنے رب کے غلام ہیں سجدہ کرنا ہے صرف اللہ کے آگے سجدہ تعظیم صرف اللہ کے آگے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے چاندوں کے ساتھ نیچی جھکے میں بنایا ہے لیکن انسان تصرف سیدھا بنایا ہے یہ سر کس کے آگے جھکتا ہے انسان کا صرف اور صرف اپنے رب کے آگے رب کے علاوہ کسی کے آگے بھی نہیں ہاں اور اگر کسی کے آگے جھکنے کا حق ہوتا تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر کو کسی انسان کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بھی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے دیکھیں حدیث میں ہے آخری وقت میں اللہ کے گھر میں موسیقی ہوگی آپ دیکھیں آج مکہ کا کیا حال ہے جس زمانے میں دو ہزار دس میں میں نے حج کیا تھا تک بھی ایسے حالات نہیں تھیں بہت مزیدار محول بہت مزیدار بہت عالی سمجھا گئی اور آج اس مکہ کی حدود کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہی جو نیا پتہ نہیں کون سا بن سلمان صاحب آیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اپنے قدس جگہ کو پاک کرے اللہ ہی کر سکتا ہے ہمارے بیس میں تو نہیں ہے کیونکہ دین کو سارا گڑڑڑ کر کے دے رہے ہیں سمجھا گئی ہمارا جو مرتض ہے اس کو بگاڑنے کا جو فتنے ہیں دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ وہاں پر زوروں پر ہے ٹھیک ہے نا باقی آپ سوچنے کے جب مرکز کا یہ حال ہے تو باقی مسلمانوں کا کیا حال ہوگا اسی لئے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جوڑ جائیں تاکہ ہمیں حق اور باطل پتہ چلیں اور جو قرآن کریم کو نہیں سمجھتا وہ احادیث کی کتابیں بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ احادیث کی کتابیں بھی نہ پڑیں جب تک کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھتے پھر کسی اور علماء کی تفاصیر تو بغیر اس طرح کے دیکھنا ہی کتن غلط ہے اور ادھر ادھر کے علماء کو سننا کتن غلط ہے جب تک کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھتے آپ کو فرق نہیں پتہ چلتا کہ علماء حق ایک علماء سو ہے میں دیکھتی ہوں میں کسی کو منع کر کر کے بھی دھک جاتی ہوں کہ فلان کو مت سنو فلان کو مت سنو پہلے قرآن کو سمجھو ابھی دیکھیں میں نام دوں نہیں لینا چاہتی لیکن دیکھیں غامدی آپ کو پتہ ہے نئی نسل کو کے لیے وہ جو کتن ہے وہ جو لبرل اسلام جیسے کہ وہ لے کر آیا تھا کمال ادا ترک پھر ہمارے پاکستان میں مشرف لے کر آیا اب یہ جو لبرل جو لے کر آیا دین کے نام پر غامدی پہلے لائے اب انجنئر مرزا انجنئر کا فتنہ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح بہت سارے ایسے ہیں یہ آپ کو تو فرق پتہ چلے گا کہ آیا جب آپ قرآن کو بیٹھیں گے آپ کو ضعیف احادیث کا بھی پتہ چل جائے گا منگرد احادیث کا بھی پتہ چل جائے گا اور جو شریعت کے معاملات ہیں جو شریعت کے جو احکامات ہیں جو شریعت کے دلائل ہیں حق ہے جو سچ ہے وہ بغیر قرآن کو سمجھے نہیں ہو سکتا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ استاز کو پکڑیں بغیر استاز کے حق کے بغیر آپ قرآن سیکھ ہی نہیں سکتے خود سے احادیث اٹھا احادیث کی کتابیں بے شک وہ احادیث کی کیوں نہ ہو خود سے تفاصیر اٹھا کے نہ پڑیں کیونکہ آپ علماء کی اس سوچ تک ان کی اس بیان تک ان کے ریفرنس دے کانٹس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں سمجھے گئے تو یہ دیکھیں اب دیکھیں بغیر محرم کے حج نہیں ہوتا قرآن کرتا ہے لیکن اس سال آپ نے دیکھا بغیر محرم کے حج کی بھی اجازت مل گئی ٹھیک ہے تو یہ سارے کتنے ان سے بچاؤ کا راستہ ان سے نکلنے کا راستہ وہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت ازنفرن میں تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاہ رہے تھے تو ابو بکر صدیق رسی اللہ علیہ وسلم کو بلائے قریب اور اس وقت بھی اپنی امت کا غم تھا اور انہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوئے جا رہا ہوں اس کو مضبوطی سے فاتحہ میں رکھنا اور وہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتو ترکتو فیکم امرینے لن تدلو لن تدلو ما تمسکتم بیہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوئے جا رہا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے اور وہ کیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کتاب اللہ کو کوئی نہیں جاندہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا جانے گا سمجھا بے تو ضروری ہے قرآن کو سیکھو قرآن سے دوری نہ کرو ٹھیک ہے دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن سے دوری سخت عذاب ہے سوری اعنام آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں جس نے قرآن کی قدر نہیں کی تو سخت عذاب اس کے لئے آج عذاب ہے نا ہم مارے ہاں قرآن کی قدر نہیں ہے ہر گھر میں قرآن پڑا ہو گیا لیکن اس کو کوئی سوچتا سمجھتا پڑتا بیان کرتا نہیں ہے دیکھیں قرآن کو خالی یتلون القرآن نہیں ہے یتدبرون القرآن قرآن میں کہیں ایک چٹا نکال کے دکھائیں کہ جہاں لکھاؤ یتلون القرآن اتنے اتنے اس کے ختم کرو اتنے اتنے اس کے وضائف کرو اتنے اتنے ذکر اس کے آج لوگوں نے اس کو فائدہ کی کتاب تو بنا لیا ہے مقصد کی کتاب یہ بھول گئے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت آیت نمبر 81 سورہ نسان میں فرماتے ہیں اتدبرون القرآن سورہ سواب آیت نمبر 29 پارہ 23 اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلائی اتدبرون القرآن اسی طرح اللہ رب العزت سورة محمد آیت نمبر 24 پارہ 26 افلائی اتدبرون القرآن اللہ رب العزت یہ نہیں کہتے ہیں یتنون القرآن اللہ رب العزت کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلائی اتدبرون القرآن یتدبرون القرآن سمجھا نہیں جو تدبر نہیں کرتا قرآن پر پھر وہ آج روتا ہے مہنگائی کی عذاب سے وہ آج روتا ہے نافرمان اولاد سے وہ آج روتا ہے بے وقت کی بادشوں سے وہ آج روتا ہے گروہ بندیوں سے فرقہ پرستی سے وہ آج روتا ہے کہ میرے گھر میں امن نہیں ہے میرے گھر کے اندر میری بیوی اور بچوں کا الگ گروپ ہے یا میرے بچوار اور بچوں کا الگ گروپ ہے یا میری ماں اور میرے بھیل مہینوں کا الگ گروپ ہے میرے کترے ہی ساتھی دوست اس میں شامل بھی ہیں جو مجھ سے فریاد کرتے ہیں یا میری ماں میرے ساتھ انصاف نہیں کرتی یا میری ماں میرے ساتھ انصاف نہیں کرتی میری امہ میری امہ کے دل میں میرے لیے محبت دی کبھی ایسا ہو سکتا ہے میری اممہ میری دشمن ہے میری اممہ مجھے نہیں دیکھ سکتی میری اممہ کبھی انسان تصور کر سکتا تھا لیکن بچہ قرآن سے دوری ہے لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میری ماں کے دل میں میری رحم ڈال دے دعوی ماں کے دل سے رحم کیوں نکل گیا کیونکہ تم نے اپنی آپ پر خود رحم نہیں کیا اللہ رب العزت سنواتے ہیں کہ میں ظلم نہیں کرتا انسان خود انسان کا جو یہ نفس ہے نا یہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے ٹھیک ہے نا انفس ہوئی انسان اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے اللہ رب العزت سنواتے ہیں میں کسی پر ظلم نہیں کرتا بندہ جو ہے یہ خود ہی جو نافرمان ہے نا کفرو بھی آیا ہے کہ اللہ کرتا ہے تو پھر یہ اپنا خود دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے پھر اس کی اوپر ترہ ترہ کی عذاب آتے ہیں پھر یہ اپنی ماں جیسی حدثی کا بھی کہتا ہے کہ میری ماں اور ماں جیسی حدثی اس اولاد کو پسند نہیں کرتی ماں جیسی حدثی اس کے ساتھ نائنصافی کر جاتی ہے یہ کیوں کرتی ہیں قرآن سے دوری ہے ٹھیک ہے اب آیت نمبر 98 میں زجر اہل کتاب کو ہے اٹھانمے نمبر آیات میں کل یا اہل کتاب لما تک فرونہ بھی آ آیات اللہ کہہ دیجئے اے پر نمبر اے اہل کتاب اے کتاب والوں لما تک فرونہ آیا آپ لوگ انکار کرتے ہیں بے آیات اللہ میری آیاتوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات سے اہل کتاب نے بھی انکار کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے کسی بھی چیز کا تو یہ اس سے جیسے کہ بچھوڑے کوں کی جو ان کے دل میں محبت تھی بنی اسرائیلیوں کے دل میں ان کی محبت تھی اور اللہ نے حکم دیا کہ بچھوڑے کو زباب تردہ کہ ان کے دل میں سے وہ محبت نکل جائے وہ علویت والی تو یہ آنے بارنے کرنے لگے بڑا چھوٹا لوں کس رنگ کا لوں کس رنگ و نسل کا ہو ٹھیک ہے نا بیچے ہم نے سورے بطرہ میں پڑا کبھی کہتے تھے کہ اپنے رب سے پوچھو کس کا رنگ کیسا ہو کبھی پوچھتے تھے اپنے رب سے پوچھو کہ اس کی کتنی عمر کا ہو کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا وہاں میں کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کے احتمال سے آج بھی جب ان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ اس کے ایسے انکار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا واللہ اور اللہ واللہ اور اللہ شہید انگواہ ہے علامہ تاملن جو تم کر دے تم جو بھی کرتے تمہارے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ علیم و ذات السدور ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے بہت خوبی واقف ہے جو تمہاری سوچ ہے اللہ تمہاری سوچ سے بھی واقف ہے اللہ تمہارے عمل سے بھی واقف ہے تم بندے سے چھپا لوگے تم اپنے ماں باپ سے کہیں چھپ کر کر لوگے تم لوگوں سے دوستوں سے اپنے پرائے سے چھپ کر کوئی کام کر لوگے تم پولیس سے چھپ کر کر لوگے چوری ڈاکار جو کچھ بھی ہے لیکن اللہ سے تمہاری کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے ایون وہ تمہارے دل کے اندر کی بھی جو ہے نا برائی ہے جو عیب ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے اللہ تمہارے نیتوں کے ہاتھ سے خبردار ہے ٹھیک ہے نا اسی لئے دیکھیں بہت سارے لوگ اوپر سے بہت اچھے بنیں گے منافقین کی دنہ بہت میٹھے میٹھے بہت پیارے پیارے اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ہر نیکی کے کام میں آگے آگے ہونے کی کوشش بھی اور دکھاوے جی طور پر وہ سب کچھ کریں گے لیکن اس کی حالت نہیں بدلتی اس کے حالات نہیں بدلتے ہیں اس کے گھر میں سکون نہیں ہے اس کو خود دلی سکون نہیں ہے زیرین سکون نہیں ہے وجہ کیا ہے اس کی نیت تو اللہ کو پتا ہے نا عمل تو بے شک وہ بہت کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس عمل کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے اس کے یہ جو صدقہ خیرات اس کی جو لوگوں کی مدد جو لوگوں کا ہمدرد بننا ہے اس کی پیچھے اس کی نیت کیا ہے اس کے حالات تو نہیں بدلتے ہیں دیکھیں امتحانات تین درنگے ہوتے ہیں ایک امتحان جو انبیاء پر آیا ہے وہ ان کے درجات کی بلندی تھی ایک امتحان مومنین پر آتا ہے ان کے گناہ کو جھاڑنے کے لیے اور ایک امتحان ہے کہ افتلاع آتی ہے انکار کرنے والوں میں وہ صرف کافے نہیں ہر وہ انکار کرنے والا اس پر جو انکار آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے تاکہ تاکہ اللہ کا عذاب انہوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ٹھیک ہے نا یہ اس بات کی دلیگ ہے آج ہر بندہ یہ سمجھتا ہے جو ملہ نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ بس کلمہ پڑا ہے باقی جو میرا دل جائے مجھے لائسنس مل گیا کلمہ کو وہ ہر طرح کی برائی کا لائسن سمجھتا ہے کہ میں نے قیسم اللہ میں کہا ہے جس نے بھی کلمہ پڑا بس وہ اپنے گناہوں کی سیدا بھگتے تھا اور جنت میں جائے گا یہ نہیں کہا کہ جس نے اقرار باللسان کیا کلمہ کی اور تصدیق بالکل پوری حدیث ایسی ہے کہ جس نے اقرار باللسان کیا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اور تصدیق بالکل کی وہ جنت میں جائے گا تصدیق بالکل کیا ہے میں بار بار یہ بار تو دوراتی ہوں کیونکہ دیکھیں جو ہماری ایمان کا آغاز ہے نا کلمہ اگر وہ ہی درست نہیں ہے اسی کوئی سمجھ نہیں ہے تو نہ نماز فائدہ دے گی نہ وہ نماز کیلئی جو دی جانے والی آزار میں وہ فائدہ دے گی نہ وہ پڑھنے والی نماز فائدہ دے گی اور نہ آپ کی یہ تلاتے ہیں اور نہ یہ ختم آپ کو فائدہ دیں گے سمجھا گئی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میری آیاز سے انکار کرتا ہے مجھے سب معلوم ہے سمجھا گئی اب آیت نمبر 99 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل یا احل کتابے اب یہ اتراز ہے پندروا لوگوں کی اللہ کی کتاب سے ہٹاتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے کل یا احل کتابے اے پیغمبر کہہ دیجئے اہل کتاب سے کیوں بند کرتے ہو اللہ کی کتاب سے لوگوں کو جو جھونتے ہو تم اس میں ٹڑا پند تم کیوں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر جو جھونتے ہو اس میں ٹڑا پند اور تم دعاو بھی ہو حال یہ ہے کہ اے اہل کتاب تم تو اللہ پر ایمان لائے پھر تم کیوں اس کتاب میں ٹڑا پند دھونتے ہو اور تم لوگ گواہ بھی ہو اس حال میں اور یقینا اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلْ أَمَا دَابِنُ اور یقینا اللہ غافل نہیں ہے جو عمل تم کرتے ہو یہ جو تم لوگوں کو اللہ کے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہو بند کرتے ہو شکوک و شباد ڈال کر تو یہ اللہ کو سب مانون ہے ٹھیک ہے تو اللہ تمہارے ہر عمل سے خبردار ذات ہیں ٹھیک ہے اب آیت نمبر سو میں زجل ہیں مومنوں کو اور تحدید کافروں کی بات نہ مانو اس بات میں تیزی دی ہے دلائی ہے کہ کافروں کی بات نہ مانو انکار کرنے والوں کی بات نہ مانو اے مومنوں اے ایمان والوں اگر آپ لوگوں نے تابداری کی ایک گروہ کی ان لوگ کی جن کو دی گئی تھی یہ کتاب یردوکم واپس کر دے گا آپ کو بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے کافرین مرتض و کافر بنا دیں گے ٹھیک ہے اللہ رب جزے سلماتے ہیں کہ اے ایمان والوں تم ان اہل کتاب کی اہل کتاب یعنی علماء سو اس کے پاس علم بھی ہے لیکن وہ حق کا بیان نہیں کرتا اور تمہیں اور تمہیں ایسی باتیں بتاتا ہے جس پر ایمان نانے کے بعد تم مرتض و کافر بن سکتے ہو ٹھیک ہے نا ان کی باتوں پر ان علماء سو کی باتوں پر یقین نہ کرو لیکن اگر تم کفار کے عقیدوں پر یقین کرتے ہو ان اہل کتاب کے جن کو تم کہو یہ بھئی لیکن یہ انکار ہی ہیں ان کے پاس علم ہے لیکن علم کے باوجود یہ زد اور اناد کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کی عقیدوں پر اگر یقین کرتے ہو اور وسیلے مانتے ہو تو تم کافر ہو اگر تم نے بھی ایمان لانے کے بعد تصدیق کی کہ بھئی اللہ کے ساتھ شراکت دار ہیں یا ہم تھا لانے کا وسیلہ اور انتانے کا وسیلہ جیسے ایمان نبی پاک صلی اللہ کا وسیلہ بھی نہیں ہے ہم نے سورہ آراب کے آخر میں پڑھا کہ اللہ کے بہترین بہترین ناموں کو وسیلہ کرو 188 ہے کہ اس طرح کی آیات آخری آیا ہے تمہیں کہ اللہ کے بہترین نام وسیلہ کرو کہ اپنے نیک عمل سمجھے تھے اور وسیلہ وسیلہ نہیں اس کے علاوہ بھی اگر ایمان لانے کے بعد دی تم وسیلوں کو مانتے ہو تو تم کافر ہو تم مرتد ہو ٹھیک ہے قرآن و سنت پر عمل کرو ٹھیک ہے یہاں ترہیر ہے کہ بھئی قرآن و سنت پر عمل کرو تحزید اس بات کی دی ہے تحزید اس بات کی دلائی ہے کہ بھئی اللہ کی کتاب پر عمل کرو اللہ کی کتاب کے علاوہ جو عمل تم نے کیا نبی کی سنت کے علاوہ کوئی عمل آپ نے کیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم نے سورہ عمران میں یہاں پڑھا رہی ہیں کہ اللہ رب العزہ حرماتے ہیں کہ ان سے ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جس نے دین اسلام کے علاوہ کہیں اور کسی اور میں بھلائی تلاش کی ٹھیک ہے نا سورہ بکرہ میں ہے یا سورہ عمران میں ہے ٹھیک ہے اللہ رب العزہ حرماتے ہیں ان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں بھلائی تلاش کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے تو اللہ رب العزہ کے یہاں آیت نمبر 101 میں اب تسلیح دیلنے ہیں مباللہ کو اور ترہیر قرآن و سنت کو ہے اللہ رب العزہ سماتے ہیں وَقَيْسَ تَقْفُرُونَا اور کس طرح انکار کرتے ہو وَأَن تُمْ تُتْلَالَكُمْ اور آپ پر پڑھنی جاتی ہیں اللہ کی آیاتیں وَفِقُمْ رَسُولُهُ اور آپ کے پاس موجود ہے پیغمبر کی سنت اے لوگو کیسے تم انکار کر سکتے ہو کیسے تم تنکار کر سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے دلائل اللہ کی نشانیاں موجود ہیں ٹھیک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بیان کرنے والے موجود ہیں تم کیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیہ سے انکار کرتے ہو توہی سے انکار کرتے ہو امی یا اعتصم بللہ اور جس نے مضبوطی سے پکر لیا کتاب کو اللہ کی پس فقد ہو دیا پس وہی ہے سیدھے راستے پر اور وہی جنت میں جائے گا جس نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما اللہ تعالیٰ کے احتامات کو مضبوطی سے تھاما وہ جنت میں جائے گا جنت کا ٹکٹ کیا ہے قرآن کریم ہے جب قرآن پر عمل کرو گے سمجھو گو تو کبھی کافر نہیں ہو سکتے لیکن اگر کرو گے تو تب قرآن کریم پر عمل نہ کیا ٹھیک ہے اور اس کے فلاف گئے تو پھر یہ کفر ہے پھر تم کافر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے نا وہ رسول ہے اور یہ تا قیامت تک رہے گی ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں تا قیامت رسول بنایا ہے ٹھیک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ تا قیامت تک وہی سیم ہوئی ہے اس میں کوئی ردو بدل نہیں ہے تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جو عمل کرنے کی کیا ہے اسی طرح آپ نے عمل کرنے ہیں اس میں بھی طرح سے کوئی نئی بات آپ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں سورہ انفال آیت نمبر 33 میں پر عذاب نہیں لاؤں گا دیکھیں جب تو ان کے درمیان نہ رہا تو پھر آئیت دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے نا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی میں دو خیرے تھی ٹھیک ہے اور وہ دو خیرے کیا تھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زیادت تھی اور ایک استغفار اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ چکے ہیں اب صرف استغفار ہے ایتا ہے سرحان فال آیت نمبر 33 نکال لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں سرحان فال 33 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ اور نہیں ہے اللہ کے عذاب دین ہیں وَأَن تَفِهِمْ جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہوں آپ ان کے درمیان موجود ہوں وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَذِّبُهُمْ اور نہیں ہے علیہ عذاب دینے والا ان کو وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جبکہ وہ بخشش طلب کرتے ہوں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہانا اور ایک ہر وقت بخشش طلب کرتے رہنا یہ عذاب کو ڈالتا ہے ٹھیک ہے نا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں اور لوگ کے پاس فرصت نہیں کہ وہ استغفار کریں تو اب برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا آپ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور استغفار ان کے درمیان نہیں مسلمانوں پر اب جو عذاب آ رہے ہیں ان کے عمال کی وجہ سے آپ نے شام کے حالات بھی دیکھیں آپ نے عراق کے حالات بھی دیکھیں اور استاذ محترم بھی کہتا ہے اور میرے ایک اور مولانا صاحب تھے جب ہم بچپر میں تھے وہ بھی عراق سے پڑھ کر آئے تھے قریضہ صاحب تو وہ بھی کہتے ہوتے تھے ہیں کہ عراق کے حالات اور استاذ محترم تو خود فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں دیکھا ہیں کہ وہاں کے حالات بڑے بڑے شہر انہوں نے بنائے اور اس کی اوپر لکھا تھا یہ گانے بڑھ جانے کا شہر ہے عورت کا باپ بیٹھا ہوتا شہر بیٹھا ہوتا بھائی بیٹھا ہوتا اور لوگ کہتے ہیں اس عورت کو کہ میرے ساتھ چلو تو یہ چل پڑتی اور جو ان کا لباس اور وہ ایک دفعہ استاذ محترم اپنا واقع سناتے ہیں کہ ہم کوئت میں تھے اور ایک عراقی میرے ساتھ تھا کہ کوئتی میرے ساتھ تھا اس نے مجھے فرق جیب سے تصویر نکالی اپنی بیٹی کی اور زیادہ سے بات ہے آپ کو نہیں معلوم کہ وہاں یہ عرب والوں کا اوپر سے تو بھرکہ ہوتے لیکن نیچے کیا لباس ہوتا ہے اور ان کے گھر میں کسان کی برسنگ ہوتی ہے سمجھیں اللہ نہ دکھائے اللہ کسی کو نہ بتائے کیونکہ یہ میرے ساتھ جدہ ائرپورٹ پر یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ میں واشروم میں تھی اور جب واشروم سے ایک دروازہ کھلا تو سامنے ایک ماہ بیٹی دونوں ماہ اور بیٹی دونوں تھی انہوں نے آبائیہ آتا رہا تھا اور نیچے کا منظر دیکھنے کا نہیں تھا اور جیسے انہوں نے دیکھا کہ میں ججا کہ میں نے دروازہ بند کیا تو وہ اگرام سے مجھ پر ہسنے لگیں بجائے اس کی کہ اپنے حلیہ پر شرم کرتی مجھے دیکھ کر ہسنے لگیں ٹھیک ہے تو پھر جب انہوں نے آبائیہ شبائیہ بین لیا تو مجھے آوازیں نہیں تھیں میں نے اپنا آپ کو باطنوں میں بند کر دیا تو مجھے آوازیں نینے لگیں کہ بھئی آج آبائیہ نکلو آبائیہ نکلو ہم رہے سب ہوگ چکے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے صرف اوپر آبائیہ میں نے ہوتا ہے نیچے خیر شریعت ہو دی ہے تو یہ اسی قسم کی کوئی تصویر استاذ محترم کو دکھائی گی اس کے باپ نے اس کو شرم نہیں دی گئی یہ میری بیٹی ہے ٹھیک ہے تو اور آپ کو دیکھیں آج سے تیس سال پہلے حالات کیا ہوں گے اور میں آپ کو آج سے بارہ سال پرانی جدہ کے واقعہ بتا رہی جو میرے ساتھ ہوا استاذ محترم کو اپنا تیس سال پرانا واقعہ بتاتے ہیں کہ کوئیت میں وہاں کیا حالات ہیں پھر آپ نے کوئیت کی تباہی بھی دیکھی عراق کی تباہی بھی دیکھی یہ تاریخ اگر مسلمانوں پر جو عذاب ہے اس کے اپنے آموال کی وجہ سے ہے سمجھا گئی استاذ محترم کہتے ہیں وہاں اس زمانے میں شراب عام ہوتی تھی بڑی بوٹل ہوتن میں لے جاؤ تو فوراں پانی کی جگہ رکھ دے دیتے ہیں کھیک ہے نا اسی طرح نائٹ کلاب وہاں بڑھتے اور مصر میں کبھی یہی حالات ہیں مصر کی جو تباہی ہوئی ہے مصر کی اندر بھی جو تباہی ہے اس کی وجہ یہی ہے ورنہ دیکھیں دنیا کے سب سے زیادہ جو حافظ ہے نا وہ اور ابھی بھی جو قرآن کے مقابلے ہیں وہ مصر کے کاری جیتے ہیں لیکن بات کیا ہے قرآن کو سمجھ کر عمل میں لاکر نہیں ہے کیونکہ میرے میاں خود جب مصر تو وہ جس ہوتی میں انہوں کا سٹیہ تھا تو وہ وہاں کی جو واقعات بتاتے ہیں تو ان کی بھی آنکھوں دیکھا یہی حالات ہیں کہ وہاں کی جو ڈریسنگ ہے اور وہاں کی جو خواتین ہیں وہ کچھ اور ہی حالات ہیں مسلمان ملک میں اور اب تو دیکھیں جو پاکستان میں نہیں ہوتا تھا پچھلے تین چار سالوں میں اپنے یہ دو گائی سالوں میں تین سالوں میں کوویڈ کے بعد تو ہمارے ہاں بھی جو بے ہیائی کے لیے انہوں نے جو ہر گھر کے لیے موبائل عام کر دیا کہ بچوں کے ہاتھوں تک موبائل کہ نہیں جب تک موبائل ان کے پاس نہیں ہوگا تو پڑھائی نہیں ہو سکتی ان کا فیوچر ختم ہو رہا ہے ہر گھر میں نیٹ انہوں نے لگوا دیا کسی کی طاقت ہے یا نہیں بے ہیائی کو کیسے ہاتھوں کے اندر تک ملک اور شہر اور گلی اور محلہ تو چھوڑو ہاتھوں کے اندر پہنچا دیا ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اب ہمارا جو زوال ہے اللہ ہم اس سے بچائے ورنہ انہوں نے اس کیلئے اندر کوئی قصر چھوڑی نہیں ہے دیکھیں برما میں بھی جو کچھ ہوا ہے یہ نہیں کی اپنے کرتود ہیں اللہ نے مسلمانوں پر جو کافر مسلط کی اور آج ہم پر جو کافر مسلط ہیں یہ ہمارے اپنے آمال ہیں ٹھیک ہے نا اس میں کسی اور کو گناہ دینے کی اگلے کو برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب انگلی ایک کسی اور کی اوپر اٹھاؤ تو چار اپنی طرف آتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو دوسروں کو الزام دینے سے بہتر ہے پہلے اپنے گربان میں ہر مسلمان جھانکے ہر ایمان والا جھانکے آیا ہم نے اس قرآن اور سنت کے مطابق اپنے خالی ایمان کا جو عقیدے کا ہے نا کہ جو ایمان لانا ہے آیا ہم وہ ایمان جو لائے بھی ہیں تو آیا کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں اور اگر نہیں ہے تو تارے اپنی اصلاح کریں پھر شکوے شکایت کریں کہ ہائے خلانے کا دل نہیں ہے اور دمگانے کا دل نہیں ہے اور کافر اور فلانہ اور فلانہ نے میرے سے ظلم کر لیا اور باچہ ایسا ہے اور فلانہ ایسا ہے کوئی بھی آپ پر ظلم نہیں کر سکتا اللہ رب العزت نے جو تخلیق کی انسان کی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں اپنا قائم مقام بھیج رہا ہوں اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے انسان کو بھیجا اس نے نہیں کہ اللہ اس کو آگ میں ڈال دے جیسے ہم چھوٹے ہوتے ہیں نہ تو کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں اوہو مت کرو اللہ آگ میں ڈال دے گا اوہو اللہ جھوٹ مت بول اللہ کیوں آگ میں ڈال دے گا آپ کا جھوٹ وجہ بنے گا آپ کی ہاتھ میں ڈال دے گا آپ کی ہر بدولی وجہ ہے آپ کو آگ میں ڈالنے کی ماں یا باپ بچے کو تھپڑ دیوں مارتے ہیں بچہ کوئی اپنی حج کراس کرتے ہیں کہ ماں اور باپ اس کو تھپڑ مار دے رہا آپ کی وہ بتمیزی وجہ بنتی ہیں ورنہ ماں اور باپ اپنے بچے سے کتنا پیار کر دیں کہ اس کی خاطر اوہر ٹائم باپ لگا رہا دیں ماں لوگوں کی خرم کے برطن بھی مائز لیتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ تو سطر مام سے زیادہ بیار کرتے ہیں وہ کیوں آپ کو تھپڑ مارے گا کیوں آپ کو آگ میں ڈالے گا کیوں آپ کو سزا دے گا کیوں آپ کو جلائے گا کیوں آپ کو کوڑے مارے گا یہ آپ کے وہ آمار ہیں جو وجہ بنتے ہیں سمجھا گئے تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دیں اللہ رب العزت تھوڑے سے کو ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنائیں یا مکلب القلوبِ سبت قلبی علا دینے کا روزہ محشر قرآن کی شکایت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے ہمیں محفوظ رکھنا جیسے نبی پاک صلی اللہ رب العزت نے حیطہ بر تیس میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ محشر کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو محضور آپ سے پشٹ ڈال دیا اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو قرآن کو پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں ان کے بعد دنیا کی ہر چیز کے لئے وقت ہے لیکن قرآن کے لئے اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے ان قلیل لوگوں کو جن کے بارے میں سورہ آراکھ میں ہیں کہ میں نے بہت سارے جہنم کے لئے جنہوں انس میں سے اور بہت کم جہنت کے لئے برائے ہیں اللہ ہمیں ان بہت کم میں شامل کر لے آمین سم آمین وآخر اللہ رضا آنے اللہ حمدلہ رب اللہ لبی آمین